اسلام علیکم دوستو سٹار گوٹس فارم میں آپ کا سواگت ہے آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کے لیے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل وائڈ میں کلیکشن لے کے آیا ہوں جس میں تین کوٹا کے بچے ہیں اور تین سوجت کے بچے ہیں تو یہ چھے کے چھے ٹوٹل فور سیل ہے اور الحمدللہ کل کا جو میرا ایک لاؤٹ تھا ویڈیو تھا وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے وہ مال سارا سیل آؤٹ ہو گیا ہے تو ابھی فل وقت میں یہی چھے ٹوٹل بچے ہیں جو فور سیل کے لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کوٹا کے پہلے تین بچے یہ سائٹ کے ایک منڈا اور دو سینگھ والے سوجت کے بچے یہ سب ماشاءاللہ فور سیل ہے اس میں دو گلابی بچے ہیں جو سوجت کے اس کے ان کے ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں تو وہ نہیں بکے تھے باقی کوٹا کا پورا مال بک گیا اللہ کے فضل کرم سے تو یہ پورا یہ دو بچے اس لارڈ میں میں ایڈ کر گئے آپ کو ایک پٹی پوری بنا کے انشاءاللہ آپ کو بیشنے کے لیے میں نکالا ہوں اگر کسی بھائی کے لیے انٹریس ہو لینے میں پرچیس کرنے میں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوٹا کا بچہ ماشاءاللہ کافی اچھا ہے گلابی چمڑی میں ہے تھوڑا سی ہلکا سی بلیک شیڈ بھی ہے اس کے اور سنگ بلیک این وائٹ ہے یہ دوسرا بچہ فول وائٹ میں ہے وہ بھی ماشاءاللہ لال چمڑی میں ہے اور ایک کوٹا جو تیسرا بچہ ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے براون والا وہ ماشاءاللہ بہت ہی یونیک آئیٹم ہے کیونکہ اس کے کان کافی لمبے ہے کوٹا میں اکثر کان لمبے آتے ہیں لیکن اس کے کافی لمبے کان ہے کارولی کوٹا جیسے آتے ہیں لمبے لمبے کان میں تو یہ اس میں کہی ایک بچہ ہے جیسے کاموری لوگ کے کان آتے ہیں کاموری بکری کے کان آپ دیکھ سکتے وہ ایسے بہت لمبے کان ہے اس کے یہ بچہ ہے جیسے میں بتا رہا کافی لمبے اور کافی چوڑے کان ہے اس کے کیونکہ میں آگے انشاءاللہ ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو اس کے کان کی ڈیٹیل بتانے کے لیے لیند اور چوڑائی دکھانے کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فل وائٹ میں کوٹا بچہ ماشاءاللہ کافی اچھا بچہ ہے انہیں دو چھوٹے کوٹا کے بچے ہیں ایک بڑا کوٹا کا بچہ ہے اور تین بڑے سوجت کے بچے ہیں بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ براؤن کلر کا ہے کافی لمبے کان ہے پیچھے جو ایک منڈا بکرا ہے یہ سوجت کا ہے یہ بھی ادند ہے یہ دو کوٹا کے بچے اور یہ ایک دو سوجت کے جو میرے پاس لاس لارڈ میں میرے پاس میں نے ان کی ویڈیو بنا چکا ہوں تو یہ دو سوجت کے بچے اور ٹوٹل چھے بچے فور سیل ہے ایویلیبل اور آپ لے سکتے ہیں الحمدللہ جو سکیم ہماری چالو ہے اس کا بہت اچھا ریسپاؤنس آ رہا ہے کافی لوگ مال پرچیس کر رہے ہیں اچھی سکیم لکھے آپ نے تو کافی لوگوں کا نام ایڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجئے پرچیس کرنے کے اور آپ کا بھی نام انشاءاللہ یہ سکیم میں میں ایڈ کروں گا اور یہ سکیم انشاءاللہ یہ تیس تاریخ تک ہی ہے اس کے بعد کے پانچ تاریخ تک ہم اناؤنس کریں گے یہ کس کے نام پر بکرا جو فری بکرا ہے وہ آتا ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ بکروں کی ڈیٹیل میں آپ کو دے دیتا ہوں ڈیٹ کےجی کا ادانت میں ہے یہ دوسرا سوجت بکرا یہ اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پھر بھی فول وائٹ ہے ماربل سنگھ ہے پورا گلابی ہے تھوڑا گندہ ہے کیونکہ نیل آرہے نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ مجھے تھوڑا سی تاجیب ہے اتنی اچھی کالیٹی کا بچچہ کبھی کبھی رک جاتا ہے بیسے الحمدللہ ہمارے پاس کافی اچھے ہی بکرے آ رہے ہیں لیکن یہ مجھے کافی پسند تھا یہ بچہ لیکن ابھی تک کا یہ سیل نہیں ہوا تو وہ مجھے ایک تاجیب کی بات ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا اس لارڈ میں میرے امید ہے کہ اس بار یہ بکرا سیل ہو جائے گا دوسرا بچہ اور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا اور ہیلدی بچہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ادانت بچہ ہے ماربل سنگھ ہے اس کی خور بھی سفید آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا گندہ ہے بچہ تو یہ ایک اور بچہ ہے یہ 35 kg کا ہے اس سے پہلے والا بچہ 38 kg لگ بک ہوگا تو یہ دو فول وائٹ کوٹا اے ساری دو فول وائٹ سوجد اور اس سے پہلے ایک مونڈا یعنی تین سوجد ہو گئے اب یہ ایک کوٹا کا بچہ کوٹا کا یہ کافی اچھا اور اٹریکٹیو بچہ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پورا فول وائٹ کے بعد اس کے چہرے کے اوپر کچھ بلیک سپورٹ ہے جو بہت خوبصورت لگتا ہے اس کو دیکھنے میں بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کافی خوبصورت بچہ ہے اور کافی اچھا بچہ ہے تو یہ ایک چونتے نمبر کا بچہ اگر کسی بھائی کو انٹریس ہو اس بچے کا لینے کے لیے سنگل لینے کے لیے بھی تو وہ مجھے کانٹیک کر سکتا ہے انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل دے دوں گے تو یہ چار نمبر کا بچہ ٹوٹل چار بچے میں ابھی تک آپ کو دکھا چکا ہوں اس کے بعد ایک فول وائد بچہ اور ہے اور یہ ایک براؤن بچہ اس براؤن بچے کے کان کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تو ابھی میں آپ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا کان جو سائز ہے وہ اس کا کان کافی لمبا ہے لگ بگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو نیچے پیر ہے اس کے پیر سے لگ بگ تھوڑا سی ہی چھوٹا ہوگا اتنا لمبا کان ہے کان کی چوڑائی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھ لو پکڑ کے دیکھنا پڑتا ہے کافی لمبا ایک ہاتھ لمبا کان ہے ایکشلی میرے پاس میزر نہیں کر پایا میں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چوڑا اور کافی لمبا کان ہے سکرین پہ آ رہا ہے چوڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چوڑا اور کافی ایکشلی جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے یہ کان کی لیندھ اور بڑھے گی ابھی جیسے سائز ہے یہ انشاءاللہ آگے بکرا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے کان کی لیندھ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ پانچویں نمبر کا بچچہ آپ کان اگر کوئی کالیٹی میں اچھے کان کے شوکین ہو تو وہ یہ لے سکتا ہے اس کے لیے اور ایوریج رینج میں ہے انشاءاللہ یہ بچچہ میں آپ کو ساڑھے تیرہ ہزار روپے کے ریٹ میں دے دوں گا اس سے پہلے والا جو یعنی تیرہ ہزار پانچ سو کے دو بچچے ہیں تیرہ ہزار پانچ سو تیرہ ہزار پانچ سو اور ایک ساڑھے چودہ ہزار روپے یعنی تین بچے الگ الگ ریٹ کے آپ کو آپ کے سامنے ہیں جس بھائی کو پسند ہوں مجھے کانٹیک کر سکتا ہے کھلی فوٹو بھیج دے ریٹ آپ کے پاس ہے اور ڈیٹیل لگ بھگے ٹوینٹی فائیف کیجی لائی بیٹ کے بچے ہیں تو اس بار ریٹ بھی میں آپ کو بتا دیا ہوں اور آپ نے دیکھ بھی لیا بچے کافی اچھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھے بچے ہیں ٹوٹل اگر پوری پٹی لینا چاہتا ہے تو پوری پٹی کے لیے بھی مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں سنگل ڈبل کے لیے بھی آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں اور ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ الحمدللہ کافی اچھی اچھی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں اور اچھی بریٹ کے بخرے بھی آپ کے لیے لے کے آتا ہوں پہرحال ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ